ادنان صاحب ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ہم کل بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اگر ٹرن آؤٹ اچھا ہو جاتا ہے سکسٹی پرشنٹ تک جاتا ہے تو سرپرائز ہو سکتا ہے آج ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی جو لاہور میں میں دیکھ رہا ہوں اور جو مجھے ریپورٹرز بتا رہے ہیں عام لوگ بھی بتا رہے ہیں جو پریڈکشنز ہیں پندتوں کی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ اپسٹ ہوں گی اگر سکسٹی پرسنٹ تک آؤٹ ہوا اگر پچپن فیصد سے بھی زیادہ ہوا تب بھی اپسٹ ہو سکتے ہیں اور وہ متوقع نتائج جو کہ بعض لوگوں کا خیال ہے ہوں گے وہ نہیں ہوں گے کیونکہ اگر پولنگ ٹھیک ہوتی ہے اور اس میں ازادانہ ہوتی ہے اور کاؤنٹنگ ٹھیک ہوتی ہے پھر الیکشن کے نتائج جمع ہونے میں گربر نہیں ہوتی تو پھر بڑے اپسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے جو آپ کے ریپورٹرز کہہ رہے تھے کہ کمپلینٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر الیکشن سیل میں اور پولیس کے اب جب موبائل فون سرویس ہی بند ہے تو کمپلینٹ کون درج کرائے گا کمپلینٹ کون درج ہو ہی نہیں سکتی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری وہ والی بات ہو گئی اسی لیے بنائے گئے تھا کہ جی مسائل تو بلکل بہت ہیں اور سب کو معلوم ہیں غربت ہے بے روزگاری ہے صحت کی سہولتیں کم ہیں صفائی کا انتظام ڈرینیج پانی اور تعلیم کی سہولیات یہ جو غریب لوگ ہیں آدھی عبادی پاکستان کی غریب ہے وہ بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتی اور تعلیم کے بغیر آج کل آپ کو پتا ہے روزگار نہیں ہے تو امن و امان کے مسائل ہیں آپ نے دیکھا کل کتنی دہشتگردی کے واقعات ہوئے کم سے کم پچیس لوگ جو ہیں جہاں بہاق ہوئے بلوچستان میں دو واقعات میں تو عوام تو یہی چاہتے ہیں ملک میں امن امان ہو معیشت ترقی کرے روزگار ہو غربت کم ہو اور جو بنیادی سہولیات ہیں یاشی نہیں وہ نہیں چاہتے کہ لینڈ کروزر مل جائے لیکن کم سے کم انہیں بس میں سفر کرنے کی تو سہولت دستیاب ہونی چاہیے تو یہ سب ٹھیک ہے آج کا جو دن ہے پولنگ کا ہم نے دیکھا میں آج اپنے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے بلکل سامنے ایک سکول ہے وہاں پولنگ سٹیشن بنا ہوا ہے اور باہر تھوڑے سے فاصلے پہ انتخابی تفاتر ہیں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں چار پانچ پارٹیز کے جس میں نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے تحریک لبیک ہے جماعت اسلامی ہے اور ایک آزاد امیدوار کے بھی تھے ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ہمیہ کی آفتہ ہو تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ سردی ہے درمیانی سی لاہور میں اور صبح سے ہی لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے نہیں آتے تھے یعنی کاروں میں لوگ آ رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنس آج ہم نے دیکھا ہے میں صبح گیا میں نے ووٹ کاسٹ کیا تو بہت بڑی تعداد میں صبح آٹھ بجے ہی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ اپنا ووڈکاسٹ کرنے کے لئے ہیں پھر میں اپنے سنوں کے نیوز روم گیا وہاں پتہ پورے پاکستان سے ریپورٹیں جمع ہوتی ہیں وہ ایک طرح کا ہمارا جو سنٹرل نیوز روم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک فون سرویس بند ہو گئی ہے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے ملک میں لیکن ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کنیکٹیوٹی کا اور سب جگہ سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ہر شہر میں تو یہ بڑی بات ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہے اس وقت جو کہ عام طور پر گیارہ بارہ بندے تک کم ہوتا ہے مطلب صبح صبح کی وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹرن آؤٹ جو ایک اچھا ہے وہ شروع ہو چکا ہے جی اور میں نے خود دیکھا کہ لوگ کاروں کی کتارے لگی ہوئی ہیں عورتیں بڑی تعداد میں ہیں لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے حالانکہ انتخابات سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں میں مایوسی بہت ہے تو لوگ شاید ووٹ کاس کرنے نہیں نکلیں گے لیکن جو باقی سیاستدان ہیں انہوں نے ایک اپنی مہم شروع کی تھی سوشل میڈیا پر ایک الگ مہم چل رہی تھی شاید اسی لیے ایک وہ جو مکس اینڈ میسٹ قسم کا وہ لوگوں کا رویہ تھا اس کی وجہ سے لوگ زیادہ نکل رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں جی ہر دفعہ ہی لوگ سوچتے ہیں مگر اس دفعہ جوش و خروش زیادہ ہے لوگ زیادہ پور عظم ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے عام طور پر ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ بارہ ایک بجے کے بعد ووٹ ڈالنے لوگ شروع ہوتے ہیں سردی کے موسم میں دھوب نکلنے کا انتظار کیا جاتا ہے ہاں اس وقت سے لوگ جو ہیں کتاروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ پیپس پارٹی کے بھی کیمپ پہ خاصے لوگ نظر آئے مجھے جہور ٹاؤن میں کہ وہاں پہ بھی لوگ پرچی بنوا رہے تھے وہ تو الگ بات ہے آپ کسی بھی پارٹی کے اس سے پرچی بنوا سکتے ہیں اب چونکہ فون سرویس بند ہو گئی ہے ایٹ تری زیرو زیرو پہ تو آپ نہیں معلوم کر سکتے ہیں اپنے قوائف لیکن کسی بھی کیمپ میں جا کر آپ اپنے قوائف لے سکتے ہیں مگر ووٹ اپنے زمین کے مطابق جاتا ہے وہ بنا کر دیتے ہیں جس کے اوپر آپ عطنان صاحب جو اسے شویب بتا رہے تھے کہ ایک ہی گھر کے رہنے والوں کے جو ووٹ ہیں وہ مختلف حلقوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر دی ہیں بیپر پہ بھی ہم نے جانا ہے لیکن میں جلدی سے اپنے اس مسئلے کے حوالے سے جانا چاہ رہی ہوں میرا بھی یہی مسئلہ ہے اس مرتبہ میرا جو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ بالکل اس حلقے میں ڈالا ہے جو کہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس کے مطابق نہیں ہے تو اب اس کی شکایت کیا ہوگی اب تو نہیں ہو سکتی یہ تو اب پولیم کے بعد ہی ہو سکتی ہے یہ مطلب ہے دشواری ہے جو بہت سے لوگوں کو ہے لیکن یہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتی اب تو آپ اپنا وہی ووٹ ڈال دیجئے میں وہی ڈال دیجئے